ہماری یہ کائنات لا مدود حد تک وسیع و عریض ہے جس کے سائز کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے اس لئے اسے انفینٹ یعنی لا مدود مانا جاتا ہے ہماری اتنی بڑی کائنات میں کئی ایسے پورا سرار اور عجیب و غریب راز موجود ہیں جو ہماری انسانی اکل کو دنگ کرنے کے لئے کافی ہیں یعنی یوں کہیں کہ اس کائنات کے اندر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں دو سو پچاس بلین سے بھی زیادہ ستارے موجود ہیں جن کے گرد ان کے سیارے چکر لگا رہے ہیں اور پھر ان کے گرد بھی ان کے چاند مہوے سفر ہیں خلائی تحقیق کے دوران ان سیاروں پر زندگی کے اثار کو ڈونڈنے کے لئے یا پھر ہماری زمین کے محول اور اس کی بناوٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لئے سائنٹس دن رات کائنات کے نظام پر کھوج کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر ممکن ہو تو انسان زمین کے علاوہ یہاں پر بھی عباد ہو سکے اس خلائی سفر کے دوران ان کا سامنا ایسے عجیب و غریب اور پراثرار پلینٹ سے بھی ہوا جنہوں نے انسانی عقل کو وقت حیرت میں ڈال دیا پھر چاہے وہ ہیروں سے بنا ہوا ایک مکمل پلینٹ ہو زمین کے جیسی ایک جڑوہ زمین یا پھر کانچ کی بارش والا ایک الگ ہی سیارہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انی عجیب و غریب سیاروں کے بارے میں جانیں گے جن کی خصوصیات کے بارے میں جان کر آپ بھی یقیناً ضرور حیران رہ جائیں گے جی ہاں آپ نے صحیح سنا سن 2004 میں ڈسکاور ہونے والے اس سیارے کے نام صحیح ظاہر ہے کہ یہ پورا پلینٹ ڈائمنڈ یعنی ہیروں سے بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے سورج کے بہت زیادہ قریب مجود ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ستنہ سو ڈگری سینٹی کریٹ تک پہنچ جاتا ہے اس بہت زیادہ ٹیمپریچر اور بھاری پریشر کی وجہ سے اس کی کور میں مجود کاربن ڈائمنڈ میں کنوارٹ ہو گیا ہے یہ ہماری زمین کے سائز سے تقریباً دو گناہ بڑا ہے جبکہ اس کا ڈائمنڈ سے بنا عیسہ زمین کے ٹوٹل وزن سے تین گناہ زیادہ ہے سائنٹیس کا ماننا ہے کہ اس کا ایک تہائی عیسہ ہیرے سے بنا ہوا ہو سکتا ہے جس کی مالیت ٹونٹی سیون نو نیلین ڈالر تک ہو سکتی ہے یعنی پوری زمین پر مجود تمام ممالک کے ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی تین سو بچاس کورٹیلین گناہ زیادہ ریفرنس کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک کورٹیلین کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد آپ پندرہ صفر لگا دیں جبکہ ایک نو نیلین کا مطلب ایک کے بعد تیس صفر سو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ٹونٹی سیون نو نیلین کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یعنی اتنی دولت کے جسے ہم سنبھال بھی نہیں سکتے جی جے ون ٹو ون فور بی ہماری زمین سے فورٹی فائیو لائٹ ایئر دوری پر مجود یہ پلینٹ چاروں طرف سے پانی سے گرا ہوا ہے یعنی یہاں کھڑے ہو کر آپ کو دور دور تک ایک نہ ختم ہونے والا ایک ایسا سمندر نظر آئے گا جس کی گرائی دو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پلینٹ پر اس کے ماس کا دس فیصد پانی موجود ہے جبکہ ریفرنس کے لئے بتاتا چلوں کہ زمین پر پانی کا ٹوٹل میس زمین کے ٹوٹل میس کے مقابلے میں ہے صرف 0.005% اس بے پناہ بڑے سمندر کی گرائی بھی بہت زیادہ پرسرار ہے کیونکہ اس کے کور پر پہنچنے پر پانی کے شدید پریشر کی وجہ سے اس سمندر کا پانی آئیس سیمن میں بدل چکا ہے اب یہاں آئیس سے مراد زمین پر پائی جانے والی برف نہیں ہے بلکہ یہ اس کے سمندر کے پریشر کی وجہ سے زمین کی تہہ کے اندر بننے والی پانی کی ایک خاص آئیس شیپ ہے جو کہ سولٹ فارم میں موجود ہے مطلب یہ وہ برف ہے جو ٹھنڈی نہیں ہے لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب ہم بات کریں ہماری لسٹ کے اگلے سیارے کی جس کا نام ہے HD189773B جہاں پر کانچ یعنی شیشے کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہے کیونکہ اس کے انوائرمنٹ کے اندر سیلیکا کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے جو کہ زمین پر ریت میں پائی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم انسان زمین پر شیشے کے برطن اور دوسری کانچ کی چیزیں تیار کرتے ہیں اس پلینٹ کا ٹیمپریچر 930 ڈگری سیلسیس کے قریب ہے جو سیلیکا کو پگلا کر کانچ میں بدل دیتا ہے اور یوں یہاں کانچ کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی رہتی ہے یہی نہیں بلکہ یہاں پر چلنے والی ہواوں کی رفتار ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی سات گناہ زیادہ یعنی ستاسی سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار جتنی ہوتی ہے جو اس کانچ کو بولٹ کی طرح آپ کے اوپر گرا سکتی ہے اور تیز ہوایں بڑے سے بڑے ہیوی ماس کو بھی ہوا میں اڑا کر رکھ دیں گی ایک منٹ کے لیے ذرا خود کو اس جگہ پر ایمیجن کر کے دیکھیں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنہ نظارہ ہے لیکن یہ پلینٹ باہر سے دیکھنے پر بلکل نورمل لگتا ہے اس پلینٹ کو اگر آپ آسان الفاظ میں جہنم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اپنے ستارے کے بے حد قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر چھبیس سو ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اس کے ستارے کی گرمی کی وجہ سے اس پر مجود تمام گیسز اڑ کر ہوا میں بکھر گئی ہیں جہاں اب صرف جلتی ہوئی چٹانے ہر طرف رہ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہر طرف تباہی مچانے والا لاوا ہمارے چاند کی ہی طرح اس پلینٹ کا ایک حصہ ہمیشہ اس کے سورج کی طرف رہتا ہے جہاں اتنی زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے جبکہ دوسرا حصہ مائنس زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی کئی گناہ نیچے ٹھنڈا ہے جہاں انسان تو کیا کوئی مشین بھی نہیں رہ سکے گی ٹائٹن ہمارے سولر سسٹم میں مجود سیٹرن سیارے کا چاند جسے ٹائٹن کہتے ہیں بہت عدد زمین کے حالات سے ملتا جلتا ہے اور سائنٹس کو کچھ امید ہے کہ شاید وہ یہاں پر مستقبل کے اندر انسانوں کو عباد کرنے کے قابل ہو سکیں یہ ٹائٹن وہی مون ہے جس کا کونسپٹ آوینجرز انفینیٹی وار کے اندر فائٹ سینز کے دوران بھی دکھایا گیا ہے سیٹرن کے اس چاند کے بارے میں ہم صرف ٹونٹی پرسنٹ تک ہی جانتے ہیں اس کا ایٹمسفیر بہت زیادہ ڈینس ہے اور گریویٹی بہت زیادہ کم یعنی یہاں آنے کے بعد آپ کا ویٹ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ پنک لگا کر اس کے انوارمنٹ کے اندر ایک پرندے کی طرح اڑ بھی سکتے ہیں سن دوہزار پانچ میں اس پر مزید ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ اس پر میتین گیس کی بنی ہوئی ندیاں اور جیلے بھی موجود ہیں بلکل زمین کی طرح یہاں پر زمین کی طرح بارش بھی ہوتی ہے لیکن یہاں کا ٹیمپریچر ہے مائنس سترہ سو نوے ڈگری سیلسیس جو پانی کو پتھر کی طرح جما سکتا ہے اور اسی ٹیمپریچر کی وجہ سے یہاں پر میتین گیس بھی لیکویڈ حالت میں موجود ہے سائنٹس کو یقین ہے کہ اگر ہم انسان چاہیں تو زیر زمین یہاں پر کلونیز بنا کر ٹائٹن کے انوارمنٹ میں رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کیپلر فور فائف ٹو بھی اب تک ملنے والا زمین سے سب سے زیادہ مشابط رکھنے والا سہرہ جسے ہماری زمین کا جڑوان یا ارث ٹو پائنٹ ہو بھی کہتے ہیں یہ سائز میں زمین سے دو گناہ بڑا ہے اور سن 2015 میں ڈسکاور ہوا اس کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا سورج جس سے اتنی دوری پر موجود ہے جتنا ہمارا سورج ہماری زمین سے دوری پر موجود ہے جسے گولڈی لاک زون بھی کہتے ہیں یہ ایسا ٹیمپریچر ہے جہاں پر پانی لیکویڈ حالت کے اندر موجود رہ سکتا ہے یعنی یہاں ٹیمپریچر نہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت کم بلکل زمین کی طرح جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر میں اور پانی کی موجودگی میں یہاں بہت عد تک زندگی کے ملنے کے امکان موجود ہیں وہ زندگی کسی مایکرو آرگنزم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی عجیبوں قریب جانور کی صورت میں بھی زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن کے اندر مکمل کرتی ہے جسے ہم ایک سال کہتے ہیں بلکل اسی طرح سے کیپلر 452 بھی اپنے سورج کے گرد اپنا چکر 365 دن کے اندر پورا کرتی ہے یعنی اس کے اور ہماری زمین کے سال کے اندر صرف 20 دن کا فرق ہے لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم چاہ کر بھی اس کے بارے میں مزید جان نہیں پائیں گے کیونکہ یہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے بہت بہت زیادہ دور یعنی 1400 لائٹ ایئر دوری پر ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ اگر ہم مسلسل ایک سال سپیڈ آف لائٹ یعنی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل ایک سال سفر کریں سو اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بلکل بے بس ہیں کیونکہ آج کی ہماری ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم دس ہزار کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ اس قینات میں سفر کر سکیں لیٹس پوز اگر اس سے زیادہ سفر ہم کر بھی لیں تو ایک لیمیٹڈ فاصلہ گزرنے کے بعد نہ تو ہمارے پاس فیول ہوگا اور نہ ہی اتنی عمر ہمارے یہ آسمان اور ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے لیکن شاید انسان کا غرور اور تکبر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے امید ہے کہ شاید مستقبل کے اندر ہم ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی بنا پائیں کہ کسی سیارے یا روبورٹ کو اس کی زمین کے قریب لے جا کر اس کے بارے میں مزید جان سکیں تو دوستو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ عجیب کون سا پلانٹ لگا اور کیوں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح آنکہ انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ جس ویڈیو اللہ حافظ اور اگر آپ کے لیے وبمانا وہ کتاب پروں کو ملوں گا برسکتا ہے Undر انجام خلال رکھے گا جس کتاب پروں کو بین اس کے لیے بڑی رو ملوں گا بیدیو آنکہ جس کل بیدیوز بیدیوüz نوعی 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 ملوں گا موسیقی موسیقی موسیقی